ممتاز حسین صاحب لکھتے ہیں کہ تین پتی گیم اس میں پیسے ہارے اور جیتے جاتے ہیں یہ گیم روزے کی حالت میں کھیلنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاق اللہمہ ہدایت الحقی والسواب تین پتی گیم کھیلنا کئی غیر شریع افعال کی وجہ سے ناجائزہ ہے کہ یہ کھیل لہو لہب میں آتا ہے جو کہ شرعا ممنوع ہے اور اس میں وقت ضائع کرنا بھی ہے جس کی شرعا اجازت نہیں اور جیتنے پر پیسے ملنا اور ہارنے پر پیسے دینا یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ جوا ہے اور جوا حرام ہے اور ایسے ہی اس میں میوزک اور بےہیئی بھی ہوتی ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے لہذا تین پتی گیم باہر صورت کھیلنا ممنوع ہے چاہے روزہ ہو یا نہ ہو روزے میں کھیلی تو روزے کی نورانیت چلی جائے گی کہ گناہ سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے روزے کی حالت میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوتِ قرآنِ کریم درودِ پاک وغیرہ عبادات میں وقت کو سرف کیا جائے اللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم